دلی دھنگے میں جہاں بے شمار لوگوں کے جانے گئی وہیں آئی بے کے ادھکارے انکت شرما کے بھی بات ہوئی انکت مزفر نگر کے اٹاوا گاؤں کے تھے ان کی موت کے بعد پورے علاقے میں سنناٹا اور باطم ہے سامنے آ رہا ہے دلی ہنسا کا درد مزفر نگر کے رہنے والے تھے آئی بے ادھکاری انکت شرما دلی ہنسا میں مارے گئے انکت پریبار واروں کا رو رو کر برا حال انکت کی موت سے صدمے میں پورا گاؤں دلی ہنسا کا درد اب سامنے آ رہا ہے ہنسا میں مارا گیا کوئی بیہار کا ہے تو کوئی ہریانہ کا وہیں دلی سے سٹے مزفر نگر کے بھی ایک ہونہار کی اس ہنسا میں موت ہو گئے آئی بے کے ادھکاری انکت شرما جن کی ہنسا میں موت ہوئی وہ اسی زلے کے رہنے والے تھے بڑھانا کوت والک شیطر کے اٹاوا گاؤں میں انکت کی موت کے بعد کوہرام مچا ہے ان کے پریبار کو سانتھنا دینے کے لیے لوہوں کا تانتہ لگا ہوا ہے دراصل امکت کا شب دلی میں بھجنپورا میں ایک نالے میں پڑا ملا بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ ڈیوٹی پوری کر اپنے گھر جا رہے تھے جہاں اپدربیوں نے ان پر حملہ کر دیا اور ہتیا کر شب کو پھر نالے میں پھینک دیا انہیں اس نے آئیکار دیکھا تو وہ خفیہ ویبھا کا آسسسٹنٹ آفیسر نکلا جس سے پولیس محکمے میں ہر کمپ مچ گیا انکت کے پتا رویندر شرمہ بھی خفیہ ویبھاگ میں دلی میں ہی تینات ہیں دوہزار سترہ میں انکت نے نوکوی چوائن کی تھی انکت کے گھر پر لوگوں کا تانتہ لگا ہوا ہے پریجنوں کے آنسوں تھمنے کا نام نہیں لے رہے انہیں یقین نہیں ہو پا رہا کہ ان کا ہورہار اب اس دنیا میں نہیں رہا مزفر نگر سے پرویش کمار آر نائن ٹی وی اتر پردیش اتراخند